سائفر کیس انجام کا پہنچ گیا سپریم کورٹ میں آج چار گھنٹے دلائل سنے گئے وکیل بانی پی ٹی اے سلمان صفدر کی میڈیا سے گفتگو آج حقیقی معنیوں میں سائفر کیس صفر ہو چکا تمام مقدمات صفر ہو گئے تو روخ سائفر کی جانب کر دیا گیا بہت کیرفلی کچھ بتایا گیا ہے کہ فوراں مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر فارملی یو ایس امبیسی کو پاکستان میں اور یو ایس کو ان یو ایس سائل ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے ایک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی ان ڈیپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں سو سائفر کیس جیسے کہ چودری اتزاز احسن صاحب کہتے ہیں آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیئے شاہ محمود قریشی صاحب کے بحاف پر اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا اور نو فینس is made out so unfortunate بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے ایک سو پچیس دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا بیجا رکھا بلا بجا رکھا اس کا عزالہ کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا so یہ political victimization کی جو ایک wave ہے this must stop this must discontinue اور جو free and fair elections ہیں اور level playing field کی بات آج honorable judges نے بھی کی وہ آج I hope کہ آج کے بعد وہ provide کی جائے اور آگے اس میں بڑھا جائے